اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹک ٹک ہوں گے بہت سارے فروٹ ٹریز ایسے ہیں جو ہم ایزلی پوٹس میں لگا لیتے ہیں جن میں امرود ہیں اس کے علاوہ فالسہ ہے اور کینو ہیں انگور ہیں اور انار کے پلانٹس ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور اس کے علاوہ انجیر ہے اس سارے کچھ ہم ایسے ہیں جو ہم اپنے گھر میں ایزلی پوٹس میں لگا لیتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی لگائے ہیں بہت سارے جن میں دیکھیں یہ انار کا ہے یہ اب کافی بڑا ہو گیا ہے اب انشاءاللہ اس کے اندر انار بھی جلدی لگ جائیں گے بلکل اسی طرح میں نے لیمن کا میں نے کینو کا لگا ہے تھا اور تین سال کا یہ پلانٹ ہو گیا ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں اب اس میں ایک چھوٹا سا یہ اورنج لگا ہے اب مجھے اندار ہے پہلا فروٹ ہے یہ کہ یہ اورنج ہے یا پھر یہ کہ یہ گریفروٹ ہے اس لئے یہ سیڈ میں نے لگا دیا تھا مجھے مادم نہیں تھا کہ یہ کس کا ہے اور چونکہ یہ بہت کافی دیکھیں اس کے جو کانٹے ہیں یہ کافی سادہ دیکھیں آپ کتنے بڑے بڑے ہیں تو اس لئے ہو سکتا ہے یہ گریفروٹ کا ہو ابھی مجھے کچھ نہیں پتا ہے اب یہ جب فروٹ بڑا ہوگا تب آتا چلے گا اسی طرح بہت سارے ہم ایزیلی ان پلانف ٹریز کو اپنے گھر میں پورٹ میں لگاتے ہیں بلکل اسی طرح آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے ایک اور مجھے ٹری لگایا ہے اس کو پلانٹ کی شکل میں اگر بڑا پورٹ لیں گے تو یہ بہت بڑا ہو جائے گا اب میں نے لگایا ہے یہ شہتود کا پلانٹ اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بہت اچھی گروت ہو رہی ہے اور اب اس کے اندر بہت سارے شہتود بھی لگے ہیں اور اتنی اچھے لگ رہے ہیں آپ ہی دیکھیں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں اس کے اندر کتنے سارے شہتود لگیں ابھی آپ کو دیکھا دیکھیں دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے شہتود لگے ہیں اس کے اندر اور مسلسل اس میں نکلتے چلے آ رہے ہیں شیطود کے پلانٹ کو ہم بہت ایزلی پورٹ میں گروہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو لینا ہوگا کافی بڑا پورٹ میرا یہ جو ہے یہ سولہ انچ کا پورٹ ہے کم از کم سولہ انچ کا پورٹ تو آپ کو لینا ہوگا تب اس کے اندر آپ بہت اچھے طریقے سے بہت سارے شیطود آپ کے اس پلانٹ کے اندر نکل آئیں گے یہ دیکھیں آپ میرے کتنے سارے نکلے میں ہیں اور اس سب نے مسلسل نکلتے آ رہے ہیں اور اتنی اچھے لگتے ہیں یہ کھانے میں بہت مزیقی ہوتے ہیں اور کافی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اس میں بہت سارے جگہوں پر آپ اندر دیکھیں جگہ جگہ یہ پلٹ کے میں ہیں سارے شیطود کے تو شیطود کے پلانٹ کو ہم ایزلی پورٹ میں گروہ کر سکتے ہیں اگر زمین پر گروہ کر رہے تو پھر کیا ہی بات ہے بہت زیادہ ان میں شیطود لگتے ہیں اور بہت آسان ہے ان کو گروہ کرنا یہ پلانٹ میں نے آج سے دو سال پہلے نرسری سے لیا تھا اور پچھلے سال بھی اس کے اندر بہت اچھی فروز نکلے اور اس سال بھی آپ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے نکل رہے ہیں اور ہم نے بھی دو رہے ہیں اور نکلے چلے آ رہے ہیں تو بہت ایزلی ہم ان کو گروہ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر اور زمین پر میں نے آپ سے اسے بتایا کہ بہت ہی اچھا ہے میں اپنے اس پلانٹ کو جو میرا یہ سولینج کے پارٹ میں لگا ہوا ہے میں اس کو صرف دو گھنٹے کی ڈائریک سن لائٹ میں رکھتی ہوں آپ اس کو تین سے چار گھنٹے کی بھی ڈائریک سن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ پانی کا بہت خیال لگیں چونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے اس کے لیز بہت جلدی خراب بھی ہو جاتے ہیں زمین پر لگاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے لیکن جب پوٹ میں لگاتے ہیں چھوٹے پوٹ ہوتے ہیں تو ان کے اندر پھر پانی کی کمی جاتی ہے تو پھر ہمارے فوڈز لگتے ہیں یا ہماری لیز ہوتے ہیں وہ خراب جاتے ہیں لہٰذا آپ کو پانی کا بہت خیال لگنا ہے ہلک ہلکا سا مویسٹ رکھے اپنے پلان کو جب پوٹ میں رکھا آتے ہیں یعنی گرم میں سردیوں میں بھی اس کو روز زنہ پانی ڈالا ہے اور گرم میں بھی اگر یہ بہت زیادہ ڈائی موسم ہوگا بہت زیادہ گرمیاں ہوں گی تو پھر میں ان کو دل میں دو دفع پانی ڈالوں گی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی گروہ بہت اچھی چل رہی ہے اور میں جو ہوں وہ اس کے اندر پابندی سے ہر پر پینڈیز میں لیفٹ فرٹیلائزر دیتی ہوں کیونکہ اب یہ گروہ کرتا چلا جا رہا ہے آہستہ 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 اور میں نے اس کے کافی اس کو بوشی کرنے کیلئے کافی ان کی برانچز کٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پینچنگ کافی کرتی ہوں میں دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری اس کے اندر مسلسل برانچز نکلتی چلی آرہی ہیں آپ کچھ عرصے بعد جب اس میں فوکس ختم ہو جائیں گے تو پھر میں اس کی مزید جو ہے وہ یہاں سے پینچنگ کر دوں گی اچھا یہ بتاؤ آپ کو میں کہ یہ پلان جو ہے وہ بعض وقت دو دفعہ جو ہے وہ اس میں فروٹنگ ہوتی ہے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ ہوتی ہے جیسے سردیوں میں سٹارٹنگ میں ہوئی اس کے بعد جب سیزن ختم ہوئے لے گا تب بھی ہو جاتی ہے دیکھیں آپ سیزن ختم ہو رہا ہے میرے اندر دوبارہ سے ہو گئی ہے اور اس میں پلانٹ نکلتا ہے جو فروٹ سے نکلتے ہیں بہت اچھے سٹائل سے ہیں فلاور نہیں نکلتا بلکہ جیسے جیسے یہ لیوز کھلتے ہیں ایک موٹی سی مطلب پتے سکتا ہے بہت سارے پتے نکل رہے ہیں لیکن وہ کھلتے ہیں تو اس کے اندر سے پھل نکلتے ہیں یعنی جو شیطوت ہیں وہ اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور اس کو آپ جیسے میں نے بتایا آپ اس کو رکھیں گے دو گھنٹے تین گھنٹے کی ڈائیکسن لائٹ میں اس کے بعد آپ پانی کا خیال لکھیں گے ہر 15 ڈیز سے آپ اس کو فرٹیلائز کریں گے اور اس کے علاوہ آپ جو ہیں اس کے اندر ہاں آپ کو بقیدہ سپری کرنا پڑے گا آپ کو ہر کچھ دنوں بعد 15 ڈیز بعد آپ اس کے اندر انسٹی سائٹ کا سپری ضرور کی جگہ اس لئے کہ اس کے میرا خیالے لیوز جو ہیں اس کے اندر بھی کافی کیلے لگ جاتے ہیں لہذا پابندی سے آپ اس کے اندر ملی بک کا ٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر لہذا آپ کو اس کے اندر سپری پابندی سے کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کی سوائلہ بہت اچھی اس کو فرٹیلائز آپ کافی کیجے گا اس لئے کہ چونکہ اتنے اچھے اس کے پھل نکلتے ہیں اور اتنے سارے نکلتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ اس کو فرٹیلائز کرنا پڑتا ہے آپ بھی دیکھیں ایک برانچ میں کتنے سارے سارے اس کے پھل لگتے ہیں یہ دیکھیں آپ سارے یہ دیکھیں آپ کتنے سارے سارے پھل لگ رہے ہیں تو اس کو اچھے خاصا فرٹیلائز کرتے ہیں اور پانی جب یہ پھول نکل آتے ہیں مطلب یہ پھل لگی ہوتے ہیں تو ہم پانی پابندی سے ڈالتے ہیں تب اس کے اندر بہت اچھی فروٹنگ ہوتی ہے اور آپ بلکل ٹرائے کیجئے اس کا پودا لیا ہے اپنی گھر میں اور میرا خیال ہے ابھی تو نہیں اب دو سال پہلے میں نے لیا تھا ابھی تو مجھ کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے کا ملے گا لیکن ہے یہ بہت اچھا پلانٹ بہت ایزی ٹو گرو ہے آپ اس کو لگا دیجئے اور بس پھر ہم کرتے رہتے ہیں ہم کرتے رہیں گے تو جیسی سردیاں سارٹ ہونے لگیں گی آپ کو اس کے اندر بہت اچھی فروٹنگ ملیں گی اور آپ کو خود بھی بہت اچھا لگے گا تو پھر آپ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ